وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے چھبیس وے پارے میں ہم سورہ حجورات پڑھ رہی ہیں کل ہم نے اس کے تعرف میں دیکھا کہ سورت الحجورات مدنی ہے اس کے دو رکوع ہیں اور اس کی اٹھارہ آیات ہیں ہم نے پانچ آیات مبارکہ پڑھی تھی یہ سورت جو ہے یہ سماجی اور معاشرتی آداب کی اوپر بہت بڑی سورت ہے سماج اور معاشرے کی جب بات ہو تو اس میں ضروری نہیں کہ لوگوں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں سماج کی سب سے پہلی جو فکری بنیاد ہے وہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا تعلق اور ان کی انوالومنٹ ہے تو کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے بھی آداب ہیں تو پہلا آداب یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو ابتدائی آیات تھی دوسرا حکم یہ تھا وَتَّقُ اللَّا اللَّهُ سے ڈرو تیسرا سماجی اور معاشرتی جو آدب ہے وہ بارگاہ رسالت کا آدب اور اعترام ہے میرے حبیب کریم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلاندنا کرو میرے حبیب کریم کو تمہارا بلانا ایسا نہ ہو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور جو پھر بارگاہ رسالت کا آدب کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے تقویٰ دیتا ہے اور جو اس بارگاہ کا آدب نہیں کرتے ان کو کہا جا رہے اکثر ہم لا یاکلوں گویا کہ وہ اکل سے کام ہی نہیں لیتے تو یہی آداب کا سلسلہ آج ہم آیت نمبر چھے سے شروع کریں گے اور آیت نمبر گیارہ تک جائیں گے اور ٹوٹل اس کی آیات اٹھارہ ہیں تو ایک سیشن اور میں ہماری یہ صورت مکمل ہو جائے گی تو آپ ذہن میں یہی رکھیں اسلامی معاشرہ ترتیب کیسے پاتا ہے جس معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کے آکامات کی حاکمیت نہ ہو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں کہلاتا وہ سٹیٹ اور ریاست اسلامی سٹیٹ اور جو ریاست ہے وہ نہیں کہلاتی آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس کا مفہوم پہلے آپ نشین فرما لیں پھر اس کا ترجمہ آسان ہو جائے گا کہ اگر کوئی بندہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے کہ وہ فلان بندہ تو ایسے کہہ رہا تھا اور فلان بندہ آپ کے بارے میں یہ کمنٹری کر رہا تھا یا کوئی عورت آئے اور وہ کہہ تیرے بارے میں تو وہ عورت بھی اس طرح کی بات کر رہی تھی تو شریعت یہ کہہ رہی ہے اسلامی معاشرے کا اصول یہ ہے کہ پہلے ویریفکیشن کر لیں پہلے تحقیق کر لیں کوئی نہیں ہوتا کوئی تھرڈ پارٹی کے بارے میں اگر شکایت کرے کہ وہ آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا تو میرا خیال ہے اس کی تحقیق سے بہتر ہے کہ اس کوئی جو ہے وہ اس سے بے اعتنائی برت لی جائے کہ کس کے پاس ٹائم ہے کہ بندہ تحقیق کرے کہ میرے بارے میں فلان بندہ ایسے کہہ رہا تھا تو اگر کوئی ایسا ہو بھی سہی تو دشمنی ڈالنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ اس سے ویریفکیشن کر لیں کہ کیا یہ بات ٹھیک کر بھی رہا ہے یا نہیں یہ بھی اسلامی معاشرے کا بہت بڑا اصول ہے جیسے اللہ کا خوف اس کے رسول کی اطاعت اور محبت ہے ایسے ویریفکیشن معاملات کے اندر جہاں شک شبے کی بات آئے وہ بھی اسلامی معاشرے کی جان اور اس کی سپیرٹ اور روح ہے ایک شان نزول مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کا لیکن بعض مفسرین نے اس کو بڑی بری طرح کنڈیم بھی کیا روایتی تفسیروں میں ہمیں یہ شان نزول ملتا ہے وہ شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو جن کا نام ولید تھا ان کو بھیجا مسلمان تھے صحابی رسول تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ فلان جو قبیلہ ہے قبیلہ بنو مصطلق وہاں سے زکاة اکٹھی کر لاؤ جیسے عاملین ہوتے تھے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ زکاة اللہ کا حکم ہے حضور کی طرف سے ایک بندہ آتا تھا وہ زکاة کلیکٹ کر لیتا تھا پورے علاقے سے اور پھر غربہ مساکین اور جو اس کی مددیں ہیں ان میں خرچ ہوتی تھی کہتے ہیں وہ جب لینے کے لیے گئے اور ان گاؤں والوں کو قبیلہ بنو مصطلق کے لوگوں کو پتا چلا کہ حضور کی بارگاہ کا قصد آ رہا ہے ہمارے پاس اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے سلسلے میں آ رہا ہے تو وہ جو قبیلہ بنو مصطلق کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے پنڈ اور شہر سے آگے نکل کر اس کے استقبال کے لیے بڑھے اور کہنے لگے کہ اگر حضور کی بارگاہ کا قصد آ رہا ہے ہمیں اس کا اترام کرنا چاہیے اچھا درمیان میں ایک بندہ پڑ گیا اس نے جا کے پہلے حضرت ولید کو یہ بتلایا کہ قبیلے والے تو تیرے مخالف ہیں وہ تجھے مارنے کے لیے نکل پڑے ہیں اپنے قبیلے سے اب انہوں نے جب یہ بات سنی تو سیدھے حضور کے پاس گئے اور انہوں نے عرض کیا حضور آپ نے مجھے بیجا تھا عامل بنا کر کہ زکاة کلیکٹ کر لاؤ تو وہ قبیلہ تو میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور کوئی پرانی جو ہماری قبائلی دشمنی ہے اس کی وجہ سے مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ پڑے اب صحابہ اکرام کے درمیان گفتگو ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے بعض صحابہ اکرام نے یہ حضور کو رائے دی کہ حضور ہمیں چل کر ان کے اوپر چڑھائی کرنی چاہیے وہ مرتد ہو گئے ہیں وہ اسلام سے ہی نکل گئے ہیں اللہ کا حکم ہی نہیں مانتے بعض صحابہ نے کہا نہیں حضور ہمیں اس کی جو ہے نا وہ پہلے کوئی تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات ہے بھی صحیح یا نہیں یہ جو میں نے بات آپ سے کی ہے یہ تین آیتوں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے لیکن بعض مفسرین نے اس کی وہ بڑا کنڈیم بھی کی ہے میں جو تفاصیر پڑھتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایسا possible نہیں ہو سکتا کہ ایک کیونکہ نہ اس کے پیچھے کوئی حدیث ہے نہ اس کے پیچھے قرآن کا کوئی اور مفہوم ہے یہ ویسے ایک سماجی اخلاقی معاملہ ہے جس کو قرآن نے بغیر کسی خاص شان نزول کے بیان کی کہ کوئی بندہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم جو ہے وہ ضرور اس کی ویریفکیشن کر لیا کرو ورنہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ساری شخصیات کی اوپر اعتراض کا دروازہ کھول رہا ہے جس کے پیچھے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے صرف تفسیلی روایت ہے میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ذرا اس پر ترجمے پر غور فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان جا اکم فاسکن بنابائن ان اگر جا اکم تمہارے پاس آئے جا آئے یا جیو کمانا ہوتا ہے آنا لیکن اگر اس کے بعد پرپوزیشن آجائے با تو اس کا معنی آنا نہیں اس کا معنی لانا ہوتا ہے تو نابہ ان کے اوپر ایک با ہے جو بنیادی طور پر اس کے لئے پرپوزیشن کا کردار ادا کر کے اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر رہی ہے اس کا معنی بنے گا ان جا اکم اگر کوئی تمہارے پاس لائے فاسکن کوئی فاسک بنابائن خبر کوئی رپورٹ لے کر آئے کوئی ایسی بات تمہارے پاس لے کر آئے تو سب سے پہلا معاملہ یہ کرو فتبینو اس کی چھان بین کر لو ان تسیبو قومم بجہالتن ورنہ ہوگا کیا ان تسیبو اصحاب یسیبو کا معنی ہوتا ہے پہنچنا اسی سے نکلا ہے مسیبت بندے کو کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کو مسیبت کہتے ہیں ان تسیبو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم چڑھ دوڑو قومم کسی ایسے قبیلے اور قوم پر بجہالتن بے علمی کی وجہ سے کہ فتسبحو کہ تم ہو جاؤ علا ما فعلتم جو تم نے کیا ہے نادمین نادم اور پشمان ہو جاؤ تم کہیں کسی قبیلے پہ جا کے چڑھائی کر دو اور بعد میں پتہ چلے نہیں تو یہ تو باتی جھوٹی تھی تو پھر تمہیں آپ نے کیے پر ندامت کا سامنا کرنا پڑے اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی خبر آ جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو جناب ہمارے پچاس فیصد پریشانی اور مسئلے قرآن کی اس آیت کی وجہ سے ختم ہو سکتا بھئی تھارڈ پارٹی یہ کہتی رہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اور دوسری بات کہ اگر کہیں ایسا ہو بھی صحیح تو تھوڑی سی ویریفکیشن کر لیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا یہ بات ٹھیک نہیں اب جب صحابہ اکرام کے درمیان اگر وہ شان نزول حملے اور ڈیفرنس آف اپینین ہوا ہو تو بات صحابہ نے کہا حضور ہمیں جا کے ان سے لڑائی کرنی چاہیے اللہ کا حکم تھا زکاة دینا انہوں نے انکار کر دیئے یہ مرتد ہو گئے ہیں وہ جو گفتگو چھیری ہے اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَعْلَمُوا 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 خوب جان لو اَنَّا فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهُ اَنَّا بِشَكُمْ فِيْكُمْ تمہارے اندر موجود ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں یہاں دیکھیں رسول اللہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ہے یہ گریمر کے اصول ہیں کہ پیچھے فیل ہو تو اس نے فائل بننا ہے یا مفعول بننا ہے سبجیکٹ بننا ہے یا اوبجیکٹ بننا ہے تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو وہاں فیل کوئی نہیں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ اور پھر اَشْهَدُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا تو وہ جو زبر اور زیر اور پیش کا معاملہ ہے یہ گریمیٹیکل ہی ہوتا ہے اور خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے لَوْ جُتِيُوْ كُمْ لَوْ اگر جُتِيُوْ وہ اطاعت کرنے لگ جائیں وہ بات ماننے لگ جائیں کُمْ درمومątر معاملات میں اگر میرا حبیب تمہاری بات ماننی شروع کر دے بجائے اس کے کہ ماننی تو تم نے ہے لیکن اگر میرا حبیب تمہاری بات ماننی شروع کر دے تو لَا آنِتُم تم یقیناً مشکل میں پڑ جاؤ گے کیوں؟ کہ میرا حبیب جو فرماتا ہے وہ تو میرا حکم ہوتا ہے اور اس کے اندر برکت شامل ہوتی ہے میرے حکم کی اور اگر تمہاری بات ماننی شروع کر دے میرا حبیب امن ہوگا لیکن اللہ کے حکم پہ جب تمہاری خواہش پہ عمل ہوگا تو پھر امن نہیں ہوگا یہ ایک اعتراض ہے چھوٹا سا اس کا جواب پہلے آپ سن لیں اگر ہم اس آیت مبارکہ کا شان نزول کسی صحابی کے اس عمل کو مانیں تو پھر تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ انہوں نے بھی جھوٹ بولا تو اس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہمارا اہل سنت کا موقف صحابہ اکرام کے بارے میں بھی معصومیت کا نہیں ہے کہ کوئی تمام صحابہ معصوم ہے ان سے بھی بشری تقاضوں کے مطابق کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو بظاہر بشری تقاضہ ہو لیکن صحابہ میں وہ چیز پرمنٹ نہیں رہی اور اہل اللہ میں اگر کوئی ایسی لغزش ہو جائے تو وہ پرمنٹ نہیں رہتی وہ گریجویلی ٹھیک ہو جاتی ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور قرآن نے اس طرح کے معاملات کے بعد ان صحابہ اکرام کے بارے میں ان کی شان کو بھی واضح کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے اب اس آیت میں بھی صحابہ اکرام کی یہ جو ڈیفرنس ہافوپینین ہوا تھا اس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر میرا حبیب تمہاری بات ماننا شروع کر دے اکثر معاملات میں تو تم مشاکت میں پڑ جاؤگے حقیقت کیا ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَا حَبَّابَا وَاوْ کَمَانَا اور لَاكِنَّ لَيْكِنْ اللَّهَا 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 تَبْارَكَ وَطَعَالَىٰ نَيْ حَبَّابَا مابو بنا دیا ہے الیکم تمہارے اندر الْایمانا ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی ہے یہ کن کو خطاب ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ اے میرے صحابیب کے صحابہ اگر ڈیفرنس آف اپینین ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ رسول سے محبت نہیں ہے تم نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی جو محبت ہے اس کو پختہ کر دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَاوْ کَمَانَا اور زَيَّنَهُ اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے مزیین کر دیا ہے فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کے اندر تو صحابہ اکرام کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں وَقَرْرَهَا إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَاوْ کَمَانَا اور کر رہا جو ہے وہ قابل نفرت بنا دینا مقروب بنا ناپسندیدہ جاننا اور اللہ نے قابل نفرت بنا دیا ہے اِلَيْكُمْ تمہارے نزدیک الْكُفْرَ نا فرمانی صحابہ اکرام کفر کو ناپسند کرنے والے ہیں وَالْفُسُوقَ اور فسق کو کہ اللہ کو تو مانا جائے رسول مکرم کو بھی مانا جائے لیکن بعض اوقات عمل میں کمزوری ہو جائے تو اس کو فسق کہتے ہیں تو تمہارے اندر کفر کو بھی اللہ نے قابل نفرت بنا دیا ہے وَالْفُسُوقَ اور فُسُوق کو بھی عملی جو کمزوری ہے اس کو بھی تمہارے اندر جو ہے وہ قابل نفرت بنا دیا وَالْعِسِيَان اور نا فرمانی اللہ رسول کی اس کو بھی اللہ تعالی نے تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا یہ ساری باتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کے بارے میں اہلِ بیت کے بارے میں نہیں اہلِ بیتِ ادھار بھی صحابہ اکرام کی صف میں شامل ہیں اما خدیجہ اگر اہلِ بیت میں ہیں اما آئیشہ سیدنا علی المرزا اور آسنین کریمین سیدہ کائنات اگر وہ اہلِ بیت ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ درجہ صحابیت پہ بھی فائز ہیں حضور کو دیکھا انہوں نے ایمان کی حالت میں وہ بھی صحابی ہیں باقی گھر والے ہیں وہ تو اللہ تعالی نے صحابہ اکرام اور اہلِ بیت کے لیے یہ چیز بیان فرمائی کہ قابل نفرت ہے کفر بھی فسوق بھی اور اسیان بھی اور یہ عظیم لوگ کون ہیں اولائکہ ہم الراشدون اولائکہ یہ لوگ ہیں ہم جو ہے یہ تاقید کے لیے یہی لوگ ہیں الراشدون جو ہدایت کے اوپر ہیں اور رشد کے اوپر ہیں اور یہ سند اللہ نے پھر کن کو دی ہے انہی لوگوں کو دی ہے جن کے بارے میں قزین میں اگر یہ لائے کہ صحابہ سے تو غلطیاں ہوئیں جنگیں ہوئیں جنگ جمل ہوئی صفین ہوئی اور عزت علی المرزا اور صحابہ کی لڑائیوں پہ یا معائشہ اور عزت علی کی لڑائی پہ ہم مکاتب فکر کھڑے کر لیں قرآن ان ساری چیزوں سے بندوں کو دور کرتا ہے یہ ان کے عامال تھے ہر ایک نے حق جانا اور اس حق کے اندر انہوں نے اسلام کا کلمہ بلند کیا ہمارے پاس کوئی جسٹفیکشن نہیں غلط کون تھا ٹھیک کون تھا ہاں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ کہو یہ زیادہ ٹھیک تھا اور یہ تھوڑا ٹھیک تھا یہ پارٹی زیادہ ٹھیک تھی اور یہ پارٹی تھوڑی ٹھیک تھی لیکن دونوں ہی ٹھیک تھے فَدْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ اور یہ سارا کچھ اللہ کا فضل ہے وَنِعْمَ اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے اور حکیم وہ خوب اور بڑا ہی دانا ہے اور حکمت والا ہے اب ایک اور معاشرتی اصول میں نے ارز کیا تھا اس کی ہر آیت اور ہر آیت کا جوڑا تروڑا ایک نیا نیا معاشرتی حکم ہے اور ہر ایک کا تعلق دوسرے سے علاگ ہے اب ایک آیت مبارک آگلی ہے کہ اگر دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے گھر کے اندر ہو کہیں باہر ہو جائے تو شریعت کیا کہتی ہے کیا کرو کھڑے ہو کے دیکھتے رہو ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہیں سڑک پہ بھی لڑائی ہو جائے تو لڑنے والوں کا راش نہیں ہوتا بلکہ دیکھنے والوں کا زیادہ راش ہوتا ہے تو شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے اگر کہیں دو گروہوں میں لڑائی دیکھو تو صلح کرو اب صلح کا طریقہ کار کیا ہو کہ تمہارا کسی کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے تم وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ کراؤ اور وہاں عدل کرو یہ بات ذہن میں رکھیں انصاف کرو انصاف بمانا عدل ہے عدل کا مطلب کیا ہے کہ بندے دو لڑ رہے ہیں ایک کا قصور ہے سیونٹی پرسنٹ اور ایک کا قصور ہے تھائیٹی پرسنٹ تمہارا کام کیا ہے صرف صلح کرانا نہیں جس کا سیونٹی پرسنٹ قصور ہے اس کو پنشمنٹ بھی اور تاوان بھی نقصان کی شکل میں سیونٹی پرسنٹ ڈال دو گاڑیاں لگ جاتی ہیں سڑک میں آپس میں دونوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو جتنا جس کا نقصان ہوا ہے تو اس کے اعتبار سے ان کے درمیان صلح کروائی جائے یہ نہ ہو کہ چلو جی کوئی بات نہیں جاؤ 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 عدل کا اللہ تقاضہ کر رہا ہے اور عدل کیا ہے جس کا جتنا رائٹ ہے اس کو دیں اور جتنا جس کا قصور ہے اتنی ہی اس کو پنشمنٹ میں دیں وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَكْتَتَلُوا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَاوْکَ مَنَا اور ان اگر تَعِفَتَان دو گروہ تائفہ کہتے ہیں ایک گروہ تائفتان دو گروہ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان کے اگر لڑ پڑے یہ اہلِ ایمان کے گروہ ہیں اگر کافر مسلمان لڑ پڑے تو مسلمان کا ساتھ دینا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ مکہ مارا تھا نا وہ اس کو فیرونی کو کبتی کو تو مر گیا تھا اپنی قوم کے بندے کا ساتھ دیا تھا کیونکہ حق آپ کو ادھر نظر آیا تھا وَإِن تَعِفَتَان اور اگر دو گروہ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے اکتتلو آپس میں کتال کرنے لگ جائیں لڑ پڑیں تو فَأَسْلِحُوا صُلْحَ کروا دو بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان اچھا فَإِمْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا اَلَلْاُخْرَا اگر ایک بندہ مانے ہی نہ کھڑ پینچ بن جائے ایک گروہ کہتے ہیں میں مانتے ہی نہیں ہوں کسی تو تم اس کا ساتھ دو جو مظلوم ہے ظالم کا ساتھ نہ دو فَإِمْ بَغَتْ فَا کمانا پس اِنْ اگر بغت اردو میں ہی اس کا مانا موجود ہے اگر بغاوت پہ اتر آئے اِحْدَاهُمَا ان میں سے ایک گروہ اللہ الاخرہ دوسرے کے اوپر فَقَاتِلُو تو پھر تم بھی لڑو اس کے خلاف اللہ تی تبغیب جو زیادتی کرتا ہے اس کے خلاف تم بھی لڑو حَتَّى تَفِی اَعِلَىٰ اَمْرِ اللَّه یہاں تک کہ پورا ہو جائے اللہ کا معاملہ اور اللہ کا حکم جو حقیقی بات تھی وہاں تک پہنچ جائے جائے تم بھی پھر مظلوم کا ساتھ دو اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کہ ظالم کے خلاف تم بھی لڑو یہ تمہارے لیے حکم ہے اللہ کی طرف سے فَإِنْ فَاَتْ وہ جو باغی گروپ ہے فَإِنْ فَاَتْ اگر وہ لوٹ آئے تو فَاسْلِحُو بَيْنَهُمَا تو پھر ان کے درمیان کیا کرا دو صلح کروا دو اور بِالْعَدْلِ عَدْل کے ساتھ ہو وَعَقْسِتُو اور عَدْلُ وَإِنصَاف ہی کیا کرو یہ جو عدل ہے نا عدل اور انصاف میں فرق ہے دو بندے لڑ رہے ہیں اور دونوں کو پچاس پچاس پرسنٹ نقصان ڈال دیں تو یہ انصاف ہے لیکن ستر اور تیس کی ریشو رکھیں یاسی اور بیس کی ریشو رکھیں تو یہ عدل ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عدل کیا کرو عدل کرو اس معاملے میں اور عقصِتُو جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جو عدل اور انصاف دونوں کے معنی میں ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى يُحِبُّ پسند فرماتا ہے المُقْسِتِينَ عدل و انصاف کرنے والوں کو آخری آیت جس پر رکوع ختم ہو رہا ہے اِنَّمَ الْمُومِنُونَ اِخْوَا مسلمانوں کو ترغیب دی جارہی ہے کہ خدا کے بندوں لڑتے کیوں وہ واپس میں تم کون ہو اِنَّمَا اِن فیکٹ دراصل المُومِنُونَ جو سارے مومن ہیں اِخْوَا وہ بھائی بھائی ہیں تم بھائی بھائی ہو کے لڑتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں تم نہ لڑو آپ غور کریں نا جناب یہاں جو آئی تک لڑائیاں ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کی کندوں کی اوپر بندوکیں رکھ کر مزائل رکھ کر دوسرے مسلمانوں کو مارا گئے آپ ہماری پیدائی سے بھی پہلے کی باتیں ہیں وہ آپ افغانستان کی لڑائی کو دیکھ لیں اراک اور قویت کی لڑائی کو دیکھ لیں مصر کو دیکھ لیں لیبیا کو دیکھ لیں وہ ممالک جن کو انہوں نے تیعبالہ کر دیا ہے ہمیشہ انہوں نے کس کو کس سے لڑائے مسلمانوں اور تقسیم کیا ہے افغانی کون ہے جی یہ دیوبندی وعبی ہیں ایرانی کون ہے یہ شیعہ ہیں اور ان کے ساتھ دلا کے ایک دوسرے کا آج تک انہوں نے قیمہ بنائے مسلمانوں کو آج بھی سمجھ کوئی نہیں آگے تو یہ قرآن نے جو تصور دیا بڑا یونیورسل ہے مسلمان آپس میں ہر کلمہ گو دوسرے کا بھائی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑتا ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے قرآن کا یہی تصور ہے ہمارا مسالک کا یہ تصور ہو یا نہ ہو فاصلحو بین آخوائکم فاصلحو پا صلح کرا دو بین آخوائکم اپنے بھائیوں کے درمیان وَتَّقُ اللَّا اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو لَاَلَّكُمْ تُرْحَمُون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے آج اگر ہمارے اوپر رحم بھی نہیں ہو رہا تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی فلسطینی کشمیری پاکستانی افغانی سارے لڑ مر رہے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے ہم دور ہیں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہر وہ تیاری کرتے رہنا چاہیے کہ جس میں ہم دشمن کا تاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں یہ دمدرو سے تصویوں سے کلموں سے یہ قومیں نہیں یہاں بدر درکار ہے یہاں اہد بھی درکار ہے یہاں کربلا بھی درکار ہے ورنہ ان سے بڑھ کر قیمتی تصویہ اور ذکر کسی کے نہیں تھے جتنے اللہ کو اور اس کے عبیب کو حضور کے خاندان والے شہزادے پسند تھے اور انہوں نے کربلا میں جانا پسند کیا آج مسلمانوں کو بھی کربلائی یہ مزاج چاہیے ہوگا تو غزہ کے مسلمانوں کی مدد ہو سکے گی باقی جو کام چالدہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھے مہینے ہو گئے ہیں اور بیچارے کباب اور تکہ بوٹی بن گئے ہیں اور کم از کم چالیس ہزار کے قریب جو بچے ہیں وہ انہوں نے مار دی تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور دیاری کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا